عوض بلہی و نشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت نیوز کے موزے سامین حقیقت نیوز کی کوئر ویڈیو میں خوش شام دید موزے سامین امریکی سفارت خانے پر مظاہرین کا حملہ اتنا بڑا حملہ تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ردعمل دیتے ہوئے الزام ایران کے اوپر آئید کر دیا بغداد میں امریکی سفارت خانے پر مظاہرین کے حملے کے بعد امریکی صدر نے اپنے ردعمل میں اس واقعہ کا الزام ایران پر لگاتے ہوئے کہا کہ اس حملے میں ایران کا ہاتھ ہے اور یہ کہ اسے پوری طرح ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا موزے سامین بغداد میں امریکی سفارت خانے پر مظاہرین نے حملہ کیا دیوار کو آگ لگا دی اور اس پر امریکی صدر نے سخت قسم کا ردعمل دیا ایک مطبع پھر الزام ایران کے اوپر آئید کر دیا کہ اس حملے کی پیچھے ایران ملویس ہے معاملات کہیں اس ویڈیو میں مکمل طور پر آپ کو بتائیں گے ویڈیو کو اینٹ تک دیکھیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور رکھا کریں بوئی سامین ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ان تمام اب آپ سے اس بات کی گزارش کریں گے جنہوں نبی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کانیلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ پہ جوڑی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیوز سے لیٹڈ جب بھی ہم کو ویڈیو اپلوڈ کریں سب سے پہلے آپ کو مل سکے نیز ہمارے ویڈیو کو لائک کمٹ کرنے کے ساتھ سوشل میڈی اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سامین عراق کے شہر بغداد میں منگل کو ہزاروں مظاہرین اور ملائشیہ کے جنگجوہوں نے امریکی سفارت خانے کے باہر جمع ہو کر پور تشدد اعتجاج کیا اور اطلاعات کے مطابق مظاہرین سفارت خانے کے ہاتھے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے اطلاعات ہیں کہ جب مظاہرین نے سفارت خانے کے بیرونی دیوار عبور کی تو اندر تائینات امریکی فوجیوں نے ان پر آنسو گیس کی شیلنگ کی اس کے علاوہ ایک گارڈ ٹاور کو بھی بظاہر نظر آتش کر دیا گیا امریکی زدہ ٹرامپ نے ایک ٹیوٹ میں کہا کہ ایران نے ایک امریکی کنٹیکٹر کو حلاق کر دیا اور کئی کو زخمی کیا ہم نے بھرپور جواب دی اور ہمیشہ دیں گے اب ایراک میں امریکی سفارت خانے پر حملے کی پیچھے ایران کا ہاتھ ہے امریکہ کی طرح سے الزام آئید کر دیا گیا اسے پوری طرح ذمہ دار ٹھرائے جائے گا ہم امید کرتے ہیں کہ ایراک اپنی فورسز کے ذریعے سفارت خانے کی حفاظت کرے گا اس سے پہلے رویٹر میں ایراکی وزارت خارجہ کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ بغدار میں امریکی سفیر اور سفارتی عملے کو وہاں سے نکال لیا گیا تھا مظاہرین اتوار کو ایراک اور شام کی سرط کے قریم ایرانی حمایت کیافتہ ملائشہ کتائب حفظ اللہ کے اڈوں پر امریکی فضائی حملوں کے خلاف مظاہرے کر رہے تھے سمین امریکی فوج نے یہ حملہ ایک اراکی فوجی اڈے پر راکٹ حملے میں امریکی کنٹیکٹر کی حلاقت کے ردعمل میں کیا تھا خبر ایسان ادارے روائٹر کے مطابق اراک کے وزیراعظم عبد المہدی کی جانب سے ان حملوں کی مضمت کی گئی جس میں پچیس جنگجوں حلاق اور پچپن زخمی ہو گئے تھے خبر ایسان ادارے ایسویٹ پریس ای پی کے مطابق تھاوا بولنے کی کوشش امریکی حملے میں حلاق ہونے والے ملائشہ جنگجوں کے جنازوں کے بعد ہوئی جس کے بعد وہ سخت سکورٹی کے بعد بغداد کی گرینڈ زون کی جانب مارچ کر دیئے امریکی سفارخانے تک جا پہنچے تھے اس کے علاوہ مظاہرین نے امریکہ کے خلاف نارا بازی کی پانی کی بوتلیں سفارخانے پر ماری اور باہر لگے سکورٹی کیمرے توڑ دیئے اس کے علاوہ انہیں نے دیواروں اور کھرکیوں پر کتائب حضب اللہ کی حمایت میں وانگ چانگ بھی کی مظاہرین کو سفارخانے میں داخل ہونے سے رکنے کے لیے اراکی سپیشل فورسز کے دستے مرکزی دروازے پر تائینات کر دیئے گئے تھے ان حملوں کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان اراک میں پروکسی جنگ کا خطرہ مزید واضح ہو گیا ہے ان مظاہرین میں ایرانی حمایت یافتہ ملائشیا اصائب اہل الحق کے رینماہ کیسل خزائی اور کئی دیگر سینئر ملائشیا رینماہ بھی موجود تھے جبکہ امارت کے گرد موجود بارڈ پر کتائب حضب اللہ کے پرچم آویزن کر دیئے گئے رویٹر سے گفتگو کرتے ہوئے ملائشیا رینماہ کیسل خزائی نے کہا کہ امریکیوں کو ایران میں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ برائیوں کی جڑا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ یہاں سے نکل جائیں خزالی اراک کے سب سے باعثر اور پسند کی جانے والے ملائشیا رینماہ میں سے ہیں جبکہ وہ ایران کے سب سے اہم اتحادیوں میں شامل ہیں پیارے دوستو احتجاج شروع ہونے کے چند گھنٹے بعد حجوم کو منتشر کرنے کے لیے آسو گیس فائر کی گئی جس کے دوران لاؤڈ سپیکر پر اعلانات کے ذریعے ملائشیا ارکان نے مظاہرین سے علاقہ خالی کرنے کے لیے کہا امریکی سینئر مارکو روپیو نے اس دوران اپنی ٹوٹ میں کہا کہ اس پوری ہنگام آرائی کا برائراز نمیدار ایران ہے یاد رہے کہ ایراک میں کئی ہفتوں سے حکومت مظاہرے مخالف مظاہرے چل رہے ہیں جو پیسہ وقت پر استشدد بھی ہوئی ہیں اس سے پہلے مظاہرین کربلا میں ایرانی سفرخانے پر بھی حملہ کر چکے ہیں اب یہ جو حملہ پیش آیا ہے اس کے بعد فوری طور پر امریکہ کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ ہے یعنی کہ ڈرنلڈ ٹرمپ نے ڈائریکٹ الزام اس کا ایران کیو پر آئید کر دیا اب یہ معاملہ کس طریقے سے پیش ہے اور پیچھے کیا واقعات ہیں ذرا آپ کو تفصیلاً یہ چیز بتاتے چلیں کہ ایران نے ایراک میں اپنی حمایت یافتہ شیعہ ملائشہ کے خلاف امریکی کاروائیوں کی مظلمت کرتی ہوئی اسے کھلم کھلا دہشت گردی اور ایراکی سرزمین پر عسکری جاریت قرار دے دیا امریکہ نے اتوار کو ایراک اور شام میں کتاب حضب اللہ نام عسکریت پسند گروہوں کے اڈو پر حملے کیے اور ان کے بارے میں امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ کاروائی اتحادی افواج پر حال یہ حملوں کی جواب میں کی گئی خیال رہے کہ 27 دسمبر کو کرکوک میں ایک فوجی اٹے پر حملے میں ایک امریکی کنٹیکٹر حلاق اور متعد امریکی فوجی اور ایراکی ایلکار زخمی ہوئے تھے ایراک میں اتوار کو ہونے والے فضائی حملے شام کی سرد کے نزدیک واقعہ مشرقی زلال قائم کے قریب ہوئے تھے امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان حملوں میں کتائب حضب اللہ کے اسلے کی زخیروں اور کمانڈ سنٹر کو نشانہ بنایا گیا امریکی کتائب حضب اللہ کو ایک دشگر تنظیم قرار دے چکا ہے ایراک کے اسکری ذرائع کے مطابق ان حملوں میں شیعہ ملائشیا کے 25 ارکان حلاق اور پانچ پچاس سے زیادہ زخمی ہوئے تھے ایرانی خبر رساہ ادار اصنا کے مطابق وزارت خارجہ کے ترجمان عباس مسوئی نے حملے کی مضمت کرتے ہیں امریکہ پر زور دیا تھا کہ وہ ایراک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا اعترام کرے اور اس کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی بن کر دے ترجمان کا کہنا تھا کہ ان حملوں سے امریکہ کے دعوے کی بھی نفی ہوتی ہے کہ وہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف لڑ رہا ہے کیونکہ اس نے ان افواج کو نشانہ بنایا ہے جنہوں نے گزشتہ برسوں میں دائش کو شدید نقصان پہنچایا تھا عباس مسوئی کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان حملوں سے واضح ہے کہ امریکہ دشتگردی کا حامی ہے اور اسے دیگر ممالک کی ازادی اور خود مختاری کا کوئی پاس نہیں تاہم ایران کی فارسی نیوز ایجنسی کے مطابق حکومتی ترجمان علی رہائی نے تیس دسمبر کو بیان میں کہا کہ ہم امریکی فوج پر ہونے والے حملے میں کسی بھی طرح ملوث ہونے کی سختی سے تردید کرتے ہیں انہوں نے ایران کی ہماری جوافتہ قطعہ حضباللہ ملائشہ پر امریکی جوابی حملے کی بھی مضمت کرتے ہوئے اسے غیر قانونی اور بلا جواز قرار دے دیا جبکہ امریکہ کے خیال میں یہ حملہ قطعہ حضباللہ ملائشہ نے کیا تھا سامین فارس کے مطابق حکومتی ترجمان علی ربائی کا کہنا تھا کہ بنا ثبوت کی یہ دعویٰ بین قومی قانونین کے مطابق ہمارے اور لوگوں کو ہلاک کرنے کا جواز بیش نہیں کرتا اسے قبل ایرانی دفتر خاجہ کے ترجمان سید عباس موسی نے بھی اراک شیعہ ملائشہ پر امریکی حملے کی مضمت کرتے ہوئے اسے دیشنگردی کی کھلم کھلا کروائی قرار دے دیا جبکہ اراکی نیم فوجی دستے پاپولر موبلائزیشن فورس ایک بہت اہم کمانڈر نے دھمکی دیئے کہ اس گروہ کے خلاف حالیہ امریکی حملوں کے جواب میں اراک میں امریکی افواج کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے سامین بیروت میں قائم اراک میں خبریں دینے والی ویب سائٹ السومریا نیوز نے ابو مہدی المحمدس کے 29 دسمبر کے ایک بیان کے حوالے سے رپورٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ شہدہ اور زخمیوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا اور اراک میں امریکی افواج کے خلاف ردعمل سخت کیا جائے گا شام کی سرحد کے قریب مغربی صوبہ النبار میں پی ایم ایف کے القائم کے ٹھکانوں پر امریکی ڈرون حملوں میں پچیس افراد ہلاک اور ایک کونجہ زخمی ہوئے تھے مہندس میں جو ایرانی شریعت رکھتے ہیں اور اب اس گروہ کے چیف آف سٹاف ہیں سبتوش ہونے والے وزیعظم عادل عبد المہندی کی جانب سے اس گروہ کی تنظیم نوکی منظوری دی جانے سے قبل پی ایم ایف کے نائب سربراہ اور فیلڈ کمانڈر رہ چکے ہیں اسے قبل امریکی محکمت دفاع کے ترجمان جوناتھن ہوفیم کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ یہ دفاعی حملے قطعب حضم اللہ کے اتحادی افاج پر حالی حملوں کے جواب میں کیے گئے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان فضائی حملوں میں قطعب حضم اللہ کی پانچ تنصیبات کو نشانہ بنائے گئے جن میں سے تین عراق جبکہ دو شام میں تھی موجہ زمین اس وقت ایران اور امریکہ ایک مرتبہ پھر حامنے سامنے آ چکے ہیں اور اس مرتبہ کی جنگ انتہائی نیا اور سخت قسم کا موڈ لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے جہاں پر امریکی سفارت خانے کی اوپر حملہ نظر آیا وہی پر مظاہرین نے امریکی سفارت خانے میں گھس کر امریکی سفارت خانے کو نہ صرف توڑ پھوڑ میں تبدیل کر دیا بلکہ وہاں پر موجود سیکیورٹی ہلکاروں کو بھی اور سیکیورٹی کیمروں کو بھی توڑ دیا سمین امریکہ کا انڈ دو ہزار انیس کا انتہائی خراب ہوا ہے اور امریکہ یہ بات مانتی ہے کہ انہوں نے دو ہزار انیس میں پایا بہت کم اور کھویا بہت کچھ حالات اتنے زیادہ کشیطہ ہو چکے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر ایران اور امریکہ کے درمیان میں جنگ شروع ہو گئی ہے معاملات ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں ویڈیو سانے سور میں ویڈیو کو لائک کریں آپ کو اس ویڈیو میں کونسا پوائنٹ اچھا لگا ہے یا آپ ہمارے ساتھ کونسا انفارمیشن شیئر کرنا چاہتے ہیں کمیٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا